بے شرموں بے غیرتوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے ساتھ ہی ایک ٹوٹا فیکٹری آن کی جاتی اور آڈیو ویڈیو شروع ہو جاتی ہے تیرا زرداری کے لیے میسیجرز ان کی عوام کے لیے کہ سلاب زدگان کے فانڈز کا پیسہ آپ یہاں پہ پنجاب میں جس طرح سے عللے تللے اور جس طرح سے آپ لوگ محترمہ کی برسی کے اوپر بھی پارٹیاں کار رہے تھے پرائیویٹ جیٹس لے کے اور اسی طرح پرائیویٹ جیٹس لے کے آپ سلاب زدگان کے امداد کے پیسے کو پنجاب کے جو ہمارے ایم پی از ہیں ان کو خریدنے کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوا ہے ہم آپ کے خلاف قانونی چارہ جو ہی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن سندھ کے عوام انشاءاللہ جب آپ انتخابات کے اندر جس سے آپ بھاگتے پھیر رہے ہیں چوروں کی طرح جب آپ جائیں گے الیکشن لڑے تو عوام آپ سے پوچھے گی کہ ایک تو ہمارے سلاب کے ذمہ دار آپ دوسرا جو ہماری امداد کا پیسہ تھا کس طرح سے آپ ایم پی از کو خریدنے کے لیے لگا رہے تھے دوسرا میرا سوال ہے اہم سوال ہے الیکشن کمیشن سے کہ زرداری شرجیل میمن ناصر حسین شاہ اور پھر یوسف رضا گلانی کے بیٹے کی تو ویڈیو آڈیو دونوں موجود ہیں تو آپ کب جاگیں گے اور کب آپ ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور کب آپ ان کو نا اہل کریں گے آج ان کی ایک کنیز کہہ رہی تھی کہ جی خان صاحب کے بارے میں فورن ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا بے شرموں بے غیرتوں تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے پیسہ تم لوگوں کا باہر پاکستان سے لوٹ لوٹ کے مفرور تم لوگ اور تمہارے لیڈر پاکستان سے چوری کر کے آپ لوگوں نے منی لانڈرنگ کی اور فورن ایجنٹ اب دوسروں کو کہتے ہیں آپ اپنی لیڈرشپ کا پتہ لگاؤ اس وقت وہ دنیا کے کس ملک کے اندر خجل خراب ہو رہے ہیں پاکستان کی عوام تم لوگوں کو دھدکار چکی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے آپ لوگ عذاب کے طرح مسلط کیے گئے ہو تو عوام آپ سے بدلہ لینے کے لیے تیار بیٹھی ہے اس وجہ سے آپ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں آج اسلام آباد کے سڑکوں کے اوپر کیا عجیب مناظر تھے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکشن ڈے کے اوپر پولنگ سٹیشنز کو تعلے لگائے گئے ہماری لیڈرشپ ہمارے کارپنان الیکشن پولنگ ایجنٹ پولنگ سٹیشنز کے باہر ہیں اور یہ لوگ گوڑے بھاگے ہوئے تم ہو پہلے یہاں سے ملک سے بھاگ گئے اور آج آپ لوگ الیکشن سے بھی بھاگ رہے ہو